اور اتر فتیش میں نئے مدرسوں کا کوئی اندان نہیں ملے گا اب اس فیصلے پر مقسمانتری یوگی آدھے چناتھ نے بھی مہر لگا دی ہے اب کیبینٹ نے بھی اس پرستاؤں کو پاس کر دیا ہے یوگی سرکار کے پچھلے کارٹال میں بھی اندان نہیں دیا گیا تھا اس سرکار نے اکھلیج سرکار کی نیٹی کو ختم کر دیا ہے یوپی میں موجودہ سمعے میں پانچ سو اٹھاون مدرسوں کو سرکاری اندان دیا جا رہا ہے جو مدرسوں کو مینسٹری میں جوڑنے والا ہو مدرسوں کو تعلیم اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے والا ہو مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو عام سہولیات پراہم کرنے والا ہو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے جو مدرسیں فرضی ہیں ان مدرسوں کو بند کیا جائے جو مدرسیں فرضی طریقے سے اندان لے رہے ہیں ان مدرسوں کی بھی نشاندہی کی جائے ان پر بھی تالہ ڈالنے کا کام کیا جائے لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ آگے سے کسی بھی مدرسے کو اندان نہیں دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس پر سرکار کو حکومت کو نظر سانی کرنے بھی ضرورت ہے نئے مدرسوں کا اندان پر نہ دینے کے فیصلے پر اب سکر کلال منتری دانش آداد انساری کا کہنا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے اس لئے قدم اٹھائے گیا ہے مدرسہ ایجوکیشن کو بہتر اور اچھا کرنا چاہے یوپی سرکار نے اب نئے مدرسوں کو اندان پر نہ لینے کا فیصلہ لیا ہے اور اسے لے کر سیاست بھی گرم ہو گئی ہے ہمارے ساتھ میں سمیہ علف سنکھے کلال منتری دانش آداد انساری جی ہیں دانش جی کیا ہے یہ فیصلہ پہلے تو سمجھنا چاہیں گے آخر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے دیکھئے ایک اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے مدرسے کے چھاتوں کو ملے ہمارے جو منتری انسٹیٹوٹ ہے اس کے چھاتوں کو ملے اس لئے ایک قدم اٹھائے گیا ہے ہم لگاتار مدرسہ ایجوکیشن کو اور بہتر اور اچھا اور گرمتہ پورک بنانے کے دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہماری سرکار کا فیصلہ تھا جس میں آج جہاں مدرسے کے بچہ ایک طرف دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آدھونک سکھا سے بھی جڑکے سائنس، میٹس، کمپیوٹر جیسے سبجیکس پڑھ رہا ہے اس کے روزگار میں اس کو مدد مل رہی ہے وہ اپنے جیون میں آگے بڑھ رہا ہے اور سماج کے مکھے دھارہ سے جڑ رہا ہے مان میں اگر آکھ لوگی بات کرے تو جو آدھونکی کرن یوجنہ کے تحت مدرسے ہیں انودانیت ہیں ان کی کیسے دیں ٹھیک ہے ہمارے پاس پورے اترپردیش میں لگ بھگ 579 جو ایڈیڈ مدرسے ہیں 4442 کے قریب آدھونی کرنے والے مدرسے ہیں ہمارے پاس ایک اچھا سسٹم ہے جس سے ہم ایک اچھی ایڈیوکیشن اپنے منورٹی کو دے پھائیں پہلے مدرسوں کی جانچ کادیش اس کے بعد مدرسوں میں راشترگان کو لے کر ایک آدیش اور اب مدرسوں کو انودان پر نہ لینے کا فیصلہ دیکھیں مدرسوں کی جو جانچ ہوئی ہے وہ عام مسلم لوگوں کے دوارہ جو شکایتیں آتی تھی کیونکہ ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ ہم چھاتروں کو دھیان میں رکھے کرتے ہیں تو ہم ان کے شکایتوں پر ہم نے گمبھیٹا سے بیچار کیا اور جو بھی کانونی کاروائی کے پرکریا کے طرح ہم جانچ کروا رہے ہیں تو یہ تھی ہمارے ساتھ میں دانیش شاہ زادنزاری جن کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو لے کر جو بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے لیے جا رہے ہیں ان کے صدرڑی کرن کو لے کر لیے جا رہے ہیں فیصلے اور چاہے پھر بات ہو راشتگان کی چاہے بات ہو مدرسوں کی جات کی یا پھر انہیں آگے اندازن پر نہ لینے کی کیمرا سیوگی ہریوم کے ساتھ چلے شروع رہا ایوٹ پی غنگرہ ساتھ لوگ